اسلام علیکم کیا حال آپ سب کا آئی ہوب سب ٹھیک ہیں خوش ہے الحمدللہ تو زبردست سا آج میں نے گلے کا ڈیزائن بنایا ہے اور ساتھ بازوں کا بھی اور میں نے آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح دیکھیں کسی سوٹ کے ساتھ ہم لیس وغیرہ کو میچنگ کر کے اس کے ساتھ جو ہے وہ زبردست سی اس کی ڈیزائننگ کر کے کسی بھی شرٹ کی سٹیچنگ کر سکتے ہیں تو اس میں ہلکے ہلکے رنگ کے یلو کلر کے پھولوں کے ساتھ کلر تھا تو میں نے پھر یلو کیونکہ بلیک کے ساتھ یلو کا بہت ہی زبردست سا کنٹراؤسٹ ہوتا ہے تو پھر میں نے اس کے ساتھ بلیک کے ساتھ یلو کلر کی لیس بٹن اور جوائنٹ لیس وغیرہ لے کے اس کی زبردست سی ڈیزائننگ کی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ میں نے گلہ وغیرہ کیسے بنایا ہے اس گلے کے لیے میں نے پہلے اوپر سے گول گلے کے لیے بکرم کٹی ہے جو ناپ گر آپ کو دیکھیں پراپر نظر آرہا ہوگا سوا تین انجھ میں نے اوپر سے چوڑا رکھا ہے اور پانچ انجھ اس کو گہرہ رکھا ہے اور گول گلے کا نشان لگا لیا اور یہاں پہ بلکل دو سوت کا میں نے ہلکا سا کٹ لگانا ہے دو سوت چوڑا ہوگا جو کہ کھل کے تقریباً آدھی انجھ تک ہو جائے گا تو تین انجھ ڈھائی سے تین انجھ میں نے اس کو گہرہ کیا اور سائٹ پہ ایک ایک انجھ کی بکرم جو ہے رکھ کے میں نے اس گلے کی پراپر کٹنگ کر لیا پہلے میں گلے کا یہ والا ایک کٹنگ کروں گی پھر اس کے علاوہ دو پٹیاں میں نے کٹنگ کرنی ہے وہ بھی آپ ساتھ ساتھ دیکھ لیں گے کہ کس طرح پراپر جو ہے میں ان کو بھی کٹنگ کر کی اور پھر نیچے ڈیزائننگ کروں گی اصل میں بیسک تو گلہ کوئی بھی جو بنتا ہے اس میں پراپر یا تو گول گلہ ہوتا ہے یا وی ہوتا ہے بس اس کو مہام آگے نیکس ڈیزائننگ شیپ کچھ بھی وہ ہے وہ دے سکتے ہیں اب یہ اوپر سے گول گلہ ہے اور نیچے ہلکا سا وی کٹ ہے اور اس کے ساتھ نیچے دو پٹیاں لگیں گے جن کے سائیڈوں پر لیس لگے گی تو یہ ایک میں نے گلہ کٹ لیا ہے یہ صرف اتنے ہی کٹنے ہیں اس کے علاوہ دو پٹیاں کٹنی ہیں یہ ڈبل بکرم میں نے فولڈ کی ہوئی ہے اور سوا سوا انچ کی میں نے پٹی کٹی ہے لیکن اوپرے سرے سے میں کیا کروں گی اس کو یہاں سے جیسے میں نے وی کٹا تھا سیم اسی طرح میں یہاں پہلے اس کو نشان لگا کے اتنا وی کا نشان لگا لوں گی اور اس سے ایکسٹرا پھر میں سوا انچ کی ایک پٹی کٹ لوں گی کیونکہ پھر جب ہم گلے پر بکرم لگائیں گے پٹی والی تو یہ پھر اگر ہم نے ایسی کٹنگ نہیں کی بھی ہوگی تو یہ پھر پر وہاں پہ جا کے بیٹھے گی نہیں تو جس طرح گلے کی شیپ ہے اسی حساب سے میں نے پٹی کی اوپر سے نشان لگا لیے ہیں اب کٹنگ بھی کروں گی اور تقریبا دس سکنج میں نے یہ لمبی پٹی کٹی تھی ان سارے نشانوں کو آپ اس میں جوائنٹ کر لیتے ہیں اس سارے پروسس کو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو کہیں سے بھی آپ سکپ نہیں کریں گے اگر سکپ کریں گے تو پھر وہاں سے غلطی کریں گے اس لئے پلیز ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور پراپر دیکھنا ہے آپ نے اگر آپ نے گلے کو بنانا ہے تو اچھی سی ہماری یہ سارے نشان وغیرہ لگ چکے ہیں تو ان دونوں پٹیوں کو الگ الگ کاٹ لیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ سوان چوڑی ہے دونوں کو الگ کر لیتے ہیں اور ان کو کپڑے کے اوپر پیسٹ کر لیں گے اچھا گلے کو بھی دیکھیں میں نے پیسٹ کر لیا اس کے درمیان میں آپ یہ گلہ رکھ کے پیسٹ کریں گے تو یہ پراپر اتنا ہی لگے گا جتنا آپ نے کٹنگ کی ہے اس طرح پٹیوں کو بھی آمنے سامنے رکھ لیا ایکسٹر کپڑے پر آپ اس سارے جو ان کے سائیڈ کے فالتو ایکسٹر کپڑے ہیں وہ میں جو پٹیاں ہیں ان کو اس طرح کے ساتھ موڑ لوں گی اور جو گلے کا ایکسٹر باہر کا کپڑا ہے اس کو سلائی لگا کے ہم موڑ لیتے ہیں یہ لیس ہے یلو کلر کی اور یہ جوائنٹ لیس ہے اس سے ہم ان کی ڈیزائننگ کریں گے پٹیوں کو آپ موڑ کے ایک دوسرے کے سامنے رکھیں گے تو یہ ایسی کچھ تیار ہو جائیں گے اور گلہ بھی ہمارا تیار ہو گیا اب پہلے گلے کو ہم کیا کریں گے شرٹ کی فرنٹ سائیڈ لینی ہے یہ سیدھی سائیڈ ہے اوپر کی طرف اس میں میں نے درمیان کا نشان لگا لیا ہے اسی طرح گلے پہ بھی نشان لگا لیا ہے یہ بات میں پہلے بھی آپ کو کئی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں ایسے نشان لگا کے اگر آپ سٹیچنگ کریں گے تو یہ بہت ہی پرفیکٹ سٹیچنگ ہوگی درمیان میں میں نے سیدھی سائیڈ لگائی ہے تاکہ پراپر گلہ برابر ایک جیسا لگے اچھا یہاں پہ مجھے لوپس کے لیے کچھ ڈوری چاہیئے تھی تو پھر میں نے یہ کیا آڑی پٹی کاٹ لی ہے چار مجھے لوپس لگانے ہیں چھوٹی سی پٹی میں نے کٹی ہے یہ ایسے لوپس بنانے کے لیے یا باریک سی ڈوری بنانے کی میں پراپر آپ کو سکھاؤں گی کہ کس طرح بنائی جاتی ہے اب یہاں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے اس فرح سے میں نے تھوڑا اس کو فاسٹ رکھا ہوئے اس کو ہم سوئی میں دھاگہ ڈال کے اندر سے گزاریں گے تو یہ ساری باہر نکل آئے گی اور یہ زبردست سی دیکھیں لوپس کے لیے ڈوری بن گئی ہے یہاں سے آپ اس کو ایکسٹرا کارڈ لیں اور ایک جیسے آپ نے سائز میں لوپس کٹ لینے ہیں جتنے آپ کو ضرورت ہوں اس حساب سے ان کو آپ موڑ کے ایک ہی سائز میں کٹ لیں تو مجھے چار لوپس ضرورت ہیں تو میں چار سے کٹ لیتی ہوں اور باقی ایکسٹرا جب وہ اس کی کٹنگ کر دیتی ہیں اب جو لیفٹ سائیڈ کی پٹی ہے وہ ہم پہلے لگائیں گے اور اس سے پہلے ہم یہ وی والی جو شیپ ہے اس کو سلائی لگا لیں گے اور اسی کے گرد ہم جو باہر کی سائیڈ پہ سیدھی پٹیاں جو ہیں وہ لگائیں گے جو ہم نے کٹنگ کر کے رکھی ہوئی ہیں ابھی گول سائیڈ پہ گلے کے سلائی نہیں لگانی گلے کو اندر کی طرف موڑ دیں گے یوں کر کے اٹھا کے اور اس کے نیچے پٹی رکھیں گے اور اوپر سے اس کو اتنا رکھنا ہے جو دباؤ میں آ جائے اب یہاں سے ہم سلائی لگائیں گے اور جہاں سے ہمارا وی کا اینڈ ہوا تھا وہاں پہ ہم دو لپس لگا دیں گے کیونکہ یہاں تک ہمارا کٹ لگا ہے اس کٹ سے ساتھ ہی نیچے ہمارے دو بٹن ہوں گے تو ادھر میں نشان لگا لیتی ہوں ایک میں یہاں پہ دو مطلب ہی کٹھے لگاؤں گی اور دو تقریبا سبا تین انچ نیچے کر کے لگاؤں گی اور اسی طرح جو ایکسٹرا نیچے ہو جائے گا وہ جگہ وہ بھی سبا تین چار انچ بچ جائے گی تو یوں ہم پٹی کے نیچے دے دیں گے اس کو دونوں کو جوڑ کے لگانا ہے آپ نے اسی طرح نیکسٹ پگلے بھی ہم دو جوڑ کے لگا دیں گے بس ہم نے اتنے ہی لگانے ہیں پراپر شیپ دے کے آپ نے رکھنا ہے ان کو اور ساتھ کچھ مسئلہ وغیرہ ہو تو آپ پین وغیرہ کے ساتھ ٹھیک کر سکتے ہیں باقی آپ نیچے تک اب سلائی کو لیں مگر نیچے سے آدھین چھوڑ کے آپ نے اس کو ختم کر دینا ہے کیونکہ ابھی ہم نے لیس لگانی ہے اگر ہم نے ان تک لگا دی تو پھر ہم اس کو اٹھا کے اس کے نیچے لیس نہیں دے سکے تو آدھی انچ ابھی رہتی ہوگی تو آپ نے سلائی ختم کر دینا ہے اور دوسری سائٹ پہ اس کے اپوزیٹ سائٹ پہ دوسری پٹی کو لگانا سٹارٹ کرنا ہے اس کو بھی ہم نے دیکھیں موڑ کے فینشنگ سے اچھا سا ہم نے اس کو تیار کیا ہوا ہے اس طریقہ کر کے اب ہم اس کے سامنے بلکل اس کو رکھیں گے برابر میں اور مشین کو اس سائٹ پہ لیں گے اور ساتھ اس کو سلائی لگا کے اوپر تک لے جائیں گے لوپس کو آپ نے اٹھا دینا اور اس کے نیچے سے سلائی لگانی ہے پھر اس کے نیچے بٹن آ جائیں گے اور یہاں سے لگاتے ہیں ہم اس کو انڈ تک لے جائیں گے بہت ہی آسان گلہ ہے آپ دھیان سے دیکھیں گے تو بہت ہی نیٹ اور خوبصورت بنے گا انشاءاللہ اب جو پٹیوں کی جو باہر والی سائٹ تھی اس کے نیچے ہم یہ لیس دیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو سلائی لگاتے جائیں گے تو یہ بڑا اچھا سا ڈیزائن ہمارا بن جائے گا کمیز کو آپ نے ساتھ ساتھ ٹھیک کرتے جانا ہے یہ نہ ہو کہ بیچ میں کوئی ڈھیل بغیر آ جائے اب لیس کا آپ نے پروپر یہاں سے کون آپ دیکھیں یہ جو میں نے اٹھایا ہوا تھا کپڑا یہ جو میں نے پٹیاں آدھی ان چھوڑ کے سلائی سٹارٹ کی تھی اس کی وجہ یہی تھی کہ یہاں پہ نیچے ہمیں اس کے لیس دینی تھی تو لیس یہ بڑے آرام سے مڑ جاتی ہے اس کا یوں آپ نے کونہ سا بنا لینا ہے اور اس کے اوپر یہ پٹیاں رکھیں آپ سلائی لگائیں گے تو یہ بڑی اچھی سی فینشنگ آ جائے گی دوسری سائٹ پہ بھی آپ اسی طرح کورنر بنا لیں روخ آپ نے ایک ہی رکھنا ہے دونوں سائٹ سے تو اس طرح یہ بڑا اچھا سا اس کے نیچے لیس لگ جائے گی اب دوسری سائٹ پہ بھی آپ لیس کو اچھا سا رکھیں اور اس کے اوپر پٹیوں کو بھی سیدھا رکھیں اور گلے پہ سلائی لگا لیں اور اب ہم گول گلے کی سلائی لگائیں گے اس کو کٹ لگائیں گے اندر کی طرف موڑ لیں گے یہ سارا پروسس آرڈی آپ کو میں نے پہلے بتایا ہوا ہے اس کو موڑ کے ہم اس طرح کریں گے تو یہ ہمارے گلے کی اصل لوگ نکل آئی ہے اب ہم اس کے اوپر یہاں پہ دونوں جگہ پہ بٹن لگا دیں گے اور ساتھ ہی میں نے اس کی بازو تیار کی ہے اس پہ یہ دیکھیں دو باریک باریک سلائیاں لگائی ہیں اوپر نیچے درمیان میں جوائنٹ لیس دی ہے اور وہی گلے والی لیس اس کے ایچ پہ بھی یعنی مہری والی جگہ پہ بھی ہم نے لگا دی ہے تو اس طرح ہماری بازو بہت زبردستی تیار ہو گئی ہے یہ بٹنہ چار دیکھیں یہ بھی میں نے لیس کی کنٹراسٹ میں لیئے اور اس کے سارا لگائے ہیں تو کتنی زبردستی یہ شرٹ ہماری سٹیچوں کے تیار ہو گئی ہے اس شرٹ کی پراپر فٹنگ کی سلائی لگانے کے لیے بھی میں نے پراپر ویڈیو بنائی ہے اس کا لنک بھی میں آئی بٹن میں دے دوں گی آپ وہاں سے سٹیچنگ کرتے ہوئے جب ہم شرٹ کی فٹنگ کرتے ہیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ بہت ایزی ویوے میں نے بتایا ہوئے تو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرنا ہے اللہ حافظ